موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں ریسپی شیر کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہم بنائیں گے رائس اور رائس میں ہم بنائیں گے فجیتہ رائس جو کہ اتنے یمی بن کے تیار ہوں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے کچھ چیزوں کے ساتھ اور بہت کم سمان کے ساتھ کم ٹائم میں اتنی چھٹ پڑ بن کے تیار ہونے والی ریسپی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی یمی قسم کی ریسپی آپ نے اتنے کم ٹائم میں بنا کے تیار کی ہے بس کچھ ٹیپس اور ٹریکس ہیں جن کو فالو کرنا آپ کے لئے لازمی ہے اگر آپ ایسے ہی ان کو فالو کریں گے تو اسی طرح کے مذہدار قسم کے رائس بنا کے تیار کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ریسپی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل پری ہے پجیتہ رائس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم چکن کو میرین کریں گے جو میں نے لیا بونلس چکن ایک باول میں ڈال دیئے 500 گرام چکن ہے سٹرپس کے کٹنگ میں میں نے کٹ لیا ہے اس میں ڈالنے کے 1 ٹی سپون евحل نمک کا 1.5 ٹی سپونu اس میں آپ ملیک پیپرliestو وادر وان ٹیпон اپنے ہی اس میں ڈالنا چیلی پی کlime وادر کاچک 1 ٹی سپون اس میں اریگرنہ ڈال دیا ہے اور 1 ٹی سپون اس میں جن acrylic پیسٹ 1 ٹی سپون آمر ساوس میائیں پس ڈاکھ س dense وال Här اور 1 ٹیبل سپون میں آپ نے ڈالنا ہے وینگر یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اگر آپ میرے چینل پر بلکل نیو ہیں فرسٹین دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انسٹاگرام پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور ٹک ٹاک پر سیم نیم تیسینز ڈیلی کوکنگ ولوگز ٹکن کی میری نیشن کو ون اور کھا اپنے ٹائم دھنے جیسی ٹائم کمپلیٹ ہوگا تو ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون آئل کے اب آئل جیسی تھوڑا سا گرم ہوتے تو اس میں ہم ڈال دیں گے انین سلائس میں کٹیں گے انین آئے گے ون میڈیم سائز کی اور اس کو میں ڈال کے فرائی کروں گی اور بس ہلکہ صاحب نے اس کو فرائی کرنا ہے جسٹ آپ کا جب انین ہے یہ سوفٹ ہو جائے اور جیسے ہی انین تھوڑا سا سوفٹ ہوگا تو اس میں آپ نے میری نیٹ کیا ہوا جو چکن ہے وہ سب اس میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کوک کرنا سٹارٹ کرنا ہے اب سب چکن جو ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے انین میں اور اب اس کو ہم مکس کریں گے مکس کر کے اس کی جو فردر کوکنگ ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ بونلیس جو چکن ہے یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت کام ٹائم لیتا ہے اس لئے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں اس میں بہت ہی یہ ایزی ریسیپی ہے اور بہت جلدی اور جھٹ پٹ بن کے تیار ہونے والی چکن ہمارا جو ہے اس کو میں نے کور کر دیا دو تین منٹ کے لیے کور آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ چکن اپنا پانی ضرور چھوڑے گا کیونکہ اس میں ہم نے وینگر بھی ڈالا وینگر جو ہے یہ چکن کو بہت سافٹ کر دے گا اچھے طریقے سے گلا دے گا اب چکن بہت اچھے طریقے سے کوک ہو رہا اپنی زبردست قسم کی اس کے خوشبو آ رہی ہے تو ایک اور زبردست سا ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں میں ڈالوں گی ہاتھ ساوس یہ میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے ہاتھ ساوس کا اور آپ اس کو بھی مکس کریں گے جیسے ہی اچھے طریقے سے مکس ہوتا ہے چکن ہمارا تقریباً کوک ہو گیا ہے سافٹ ہو گیا اب اس میں ہم نے ڈالنے کیپسکم جو میں نے ایک لار سائز کے کیپسکم لی تھی اور جیلین کٹنگ میں اس کو کٹ کر لیا تھا اس کو آپ نے بس صرف آپ نے اس میں سوٹے کرنا ہے جسٹ آپ نے فرائی کرنا ہے کیونکہ کیپسکم کو ہم نے سافٹ نہیں ہونے دینا اس کا کرنچ جو ہے جب رائس میں آئے گا تو آپ کو بہت مزا آئے گا کھانے کا اس لیے جسٹ ہم اس کو فرائی کریں کہ اس میں تھوڑا سا ہی اور پھر اس کے بعد رائس کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری فرائی ہوگی ہیں تو ان کو میں نے پین میں ایک سائٹ پہ کر دیا اور اب اس میں میں رائس ڈال دوں گی وائٹ رائس جو وائلڈ ہیں اور ان کو جو ڈالنے کے بعد پھر ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے تو اتنا امیزنگ اس کی لک نظر آنی سٹارٹ ہو جائے گی کلر فل ہمارے جو رائس ہیں ایک دم سے بن کے تیار ہو جائیں گے آپ اس کی جب مکسنگ ہو رہی تو دیکھیں کتنی زبردست قسم کے ہمارے رائس دیکھنے میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اب جو رائس میں نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ فل کک رائس ہیں اور اس کو صرف جسٹ ہم نے اس طریقے سے مکس کرنا ہے سب چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دیں کوئی بھی چیز اس میں ڈالنے والی نہیں رہ گی چاول ہمارے رائس بالکل تیار ہیں اس کو میں ڈش آر کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں جی کتنے زبردست قسم کے کھلے کھلے ہمارے جو رائس ہیں فجیتہ رائس یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں پرفیکٹ رائس بنے ہیں سیم ریشو سیم چیزیں آپ ہیوز کریں گے تو آپ اسی طرح کے رائس بنا کے تیار کریں گے تو آپ بھی یہ رائس بنائیں اور انجوائے کریں خود بھی کھائیں اپنی فیملی کو بھی کھلائیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ